بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مقالے نو کے نو ویرال بہت اچھے پڑھے گئے اور انوانات بھی بہت امدہ تھے ان میں سب سے پہلا مقالہ ہمارے مصباح الانظر صاحب کا ہی جو یہاں کی منتظیم ہے سی پی ٹی امڈی کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہے نظامی نسابی توقعات اور محصر تدریس پریمری سطح پر یہ ان کا انوان تھا اور کم سی کم وقت میں انہوں نے اپنے مقالے سے انصاف کرتے ہوئے نساب اور اس کی تجاویز محصر تدریس کے لیے پریمری سطح پر کس طریقے سے نساب بہتر سے بہتر ہو تدریس اچھی ہو اس کے اوپر انہوں نے اپنے تجاویز بھی پیش کی اور ایک اچھا مقالہ ان کا تھا دوسرا مقالہ تھا اردو رسم الخط کی تدریس یہ بھی سی پی ٹی امٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد اکبر سائے تو مختصر وقت میں انہوں نے بھی اچھا پڑھا مقالہ اچھا تھا مواد اچھا تھا پیشکش اچھی تھی اور تلفوز بھی اچھا تھا لیکن تھوڑا سا مجھے انوان ان کا کھٹکا تو میری طرف سے اگر میں اگر اس کا انوان رکھوں اس سے مشورہ ہیں تو اردو رسم الخط کی تدریس کے وجہ اس لئے کی تدریس جو ہے علوم کی ہوتی ہے تدریس عدب کی ہوتی ہے تدریس رسم الخط کی نہیں ہوتی رسم الخط کی شناخت ہوتی ہے رسم الخط پتائے جاتے ہیں یا کسی بھی زبان دنیا میں مختلف زبان ہوگا رسم الخط ہوتی ہے تو ابتدائی سطح پر بس اس کی شناخت کرائی جاتی ہے اور اس کے حروب بتایا جاتے ہیں اس کے بعد اصل اس کی تدریس ہوتی ہے تو یہ اگر انوان ہوتا ہے کہ اردو رسم الخطر میں علم و عدب کی تدریس یا پھر جو وہ کہنا چاہ رہے تھے اردو رسم الخطر کے تحفظ کے سلسلے میں اس کی شرافت کے سلسلے میں اس کے بقا کے سلسلے میں تو یہ بھی انوان ہو سکتا تھا اردو زبان کے تحفظ میں رسم الخط کا گردار بیرال تو ایک اچھا مقالہ رہا تیسرا آئی سی ٹی یعنی انفرمیشن ان کمیونکیشنس ٹیکنالوجی اور اردو تدریس ڈکٹر سید امان عبیس صاحب اسوشیٹ پروفیسر ڈیڈی میں ہمارے ہاں ہیں تو یہ بھی ایک تقنیقی ادوار سے بہت اچھا مقالہ رہا معلومات سے پور رہا کہ آج کے موجود حالات کے تناظر میں تدریس کتنے طریقے کار ہو سکتے ہیں کلاسروم کے اور کیا گیتے موکس کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے تو یہ ہمارے ہاں آئی ایم سی جو سنٹرس ہے اس کے ذریعے میں بھی بہت سارے جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتے ہیں تردیس یہاں پہ تو یہ اس کا پورا استعمال ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہماری تدریس اردو جیسے اردو اگر زمانوں کی پہنچ رہی ہے تو ہماری اردو زمان کی بھی جو ہے تدریس ہو سکتی ہے اگر ہم آئی سی ٹی کا زیادہ سے زیادہ اور بہتر ہم استعمال کریں تو اس کے تعلق سے انہوں نے بہت ساری چیزیں انہیں اپنی پیش کی ڈاکٹر سین امان عبیس صاحب نے چودہ مقالہ تھا ہمارے رخصانہ کامل انساری جو ممبئی سے تشریف لائی ہیں اور نصری اصناف کی تدریس بہت اچھا مقالہ تھا ان کا بہت دمدہ مقالہ تھا لیکن وقت اس کے لئے واقعی درکار ہونا چاہیے تھا کم وقت میں انہوں نے اپنے مقالے کو پڑھا اور نصری اصناف کی تدریس کے بہت ساری چیزیں انہوں نے اس حلسلے میں بتائیں گا اب دیکھیں کسی بھی دیکھیں تدریس کے لئے اصناف کی تدریس علوم کی تدریس الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے تو نصر کی تدریس کرنی ہے تو وہ کیسے نظم کی کرنی ہے تو وہ کیسے دوسرے علوم کی کرنی ہے تو وہ اس کے بہت سا برحال طریقے کار ہیں ایک نظم کو ہم جیسے تدریس کریں گے وہ نصر میں محصر نہیں ہے نصر قلعے کر دیں کہ نظمیں نہیں ہیں اب یہ ہمارے عارف صاحب نے بھی نظم کی تدریس کے بارے میں پڑھا اپنا مقالہ پڑھا تو بہرحال تدریس کے مختلف ٹول سے اس کا استعمال ہمیں کس مناسبت سے اور کس علم اور کس سبجٹ کے لئے کرنا ہے وہ استاد بہتر جان سکتا ہے اور پانچوہ مقالہ تھا مستور آمد صاحب جو یہیں ہمارے پرشن ڈیپارڈمنٹ کے سکالر ہیں جمعہ کشمیر میں تدریس اردو کی صورتحال ایک جائزہ انہوں نے صحیح کہا کہ دیکھیں ہندوستان میں جمعہ کشمیری واحد ریاست ہے جہاں کی زبان اردو ہے سرکاری سطح پر اس لئے جائزی بات ہے وہاں اس کا مستقبل تو تابناک ہے البتہ کشمیر میں رہنے والوں کا مستقبل کیسا ہے اس پر بہرحال وہاں کی حالات کیا ہیں تو ہم سب بہتر جانتے ہیں سوال نشان لیکن اردو کی بہتر صورتحال یقیناً کشمیر میں ہے اور بہت وہاں عدب پہ بھی کام ہوا زبان پہ بھی کام ہوا ابھی میرے ہی نگرانی میں ابھی اسی مہینے میں ایک پی ایج ڈی کا مقالہ جو ہے سمیٹ ہوا بلکہ وارڈ بھی ہو گیا جمعہ کشمیر میں اردو مدارس کا کردار اردو زبان و عدب کے فروغ میں مدارس کردار تو جمعہ کشمیر کے تمام مدارس کا سروے کیا اور اس کے ذریعے سے کیا خدمات انجام ہوئی تو بہت عمدہ مقالہ تھا تو وہاں بہرحال اردو کی صورتحال اچھی ہے اور سروسکشہ بھیان کے حوالے اس میں نے کہا کہ وہ بھی اردو میں کتابیں تیار کرتی ہیں تو اس لحاظ سے بہرحال وہاں صورتحال اردو کیلئے بہتر ہے تو وہ انہوں نے اپنے مقالے میں جانکاری دی چھڑا مقالہ تھا عارف یہ بھی ہمارے ایسرچ اسکالے سانوی سیدھے پر اردو نظم کی تدریس تو ان کا مقالہ بھی ٹھیک رہا ہے لیکن تھوڑا سا تلف اس کی گھر بڑی تھی یا شاید پندے میں ان کو تھوڑی سی رکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور اپنے وقت پہ انہوں نے بہرحال پورے مقالہ پڑھا اور ساتھوہ تھا وسیم اقیل شاہ صاحب یہ بھی نہیں سچ اسکالر ہیں بلکہ ٹیچر بھی ہیں یہ ممبئی میں رہتے ہیں ممبئی کے سکول میں بڑھاتے ہیں ابتدائی سطح پر اردو کی تدریس چند معروضات تو واقعی چند معروضات انہوں نے عرص کیا اور مکمل کم سے کم وقت میں انہوں نے اپنی بات ابتدائی سطح پر اردو کی تدریس کیسی ہونی چاہیے اس کے اوپر انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا اپنے مقالے کے ذریعے سے آٹھوے ہیں اردو زبان کی تدریس میں تقنیقی وسائل انٹرنیٹ وغیرے کا استعمال جو زہر آباد سے تشریف لائیں ہیں ڈاکٹر آئیشہ بیگم تو ان کا بھی مقالہ اچھا تھا اس لئے پڑھنے میں بھی ذرا تیزی تھی اور مکمل ظاہر سی باتیں کم سے کم وقت میں نہیں پڑھ سکتی تھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور دوسری ٹکنالوجی کے وسائل کے ذریعے سے تدریس اردو زبان اور عدب ہونا چاہیے دونوں کے کس طریقے سے تدریس ہو اس کے بارے انہوں نے تفصیل سے انہوں نے جانگاری پیش کی نوہ مقالہ جو ہمارے کلم اللہ ساہم نے پڑھا یہ بلکل منفرد تھا مقالہ بہت انوان کے دوارے سے میں بہت مبارک بات دیتا ہوں ان کو بھی برحال اچھا تمام کیا کہتے ہیں معذورین کی تعداد کم ہوتی ہے اور معذورین کے ساتھ کیا کہتے ہیں تقاضے نزاکتیں یقیناً بالکل الگ ہوتی ہیں اور ایک چیلنج بھی ہوتا ہے بہت بڑا اور کتنے طرح کے معذور ہوتے ہیں چار طرح کے انہوں نے گنایا تو چاروں کے لئے کیا کیا وسائل استعمال کر کے ان کی تدریس کی جائے تو معذورین بچوں کے اقتصابی لیاقت کے مطابق تدریس میں محمد کی فراہمی اس کے مطابق انہوں نے اپنا یہ مقالہ گونوان تھا اس پہ پڑھا اور کم وقت میں آپ نے بہتر انداز سے اس مقالے کو بھی آپ نے پیش کیا تو بہرال میں پہلے کہے چکا ہوں کہ آپ تمام مقالہ نگاران کو بہتر طریقے سے کم سے وقت میں اپنے محنت کر کے لائے لکھ کے لائے اس کے لئے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اب یہ آخری اختتامی سیشن شروع ہونے کو ہے اور اس کا اعلان ہمارے مصبابل انظر صاحب کریں گے تو بہت بہت شکریہ